بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سولہ دسمبر کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جس دن مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا بنگلہ دیش کے قیام کے کیا محرکات تھے کیا اسبات تھے کیا وجوہات تھیں کیا یہ یکتم ایسا ہوا عام طور پر تاریخ کے عمل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سانحہ کوئی بھی حادثہ ایک دم سے رونما نہیں ہوتا اس کے پیچھے پورا ایک ہسٹوریکل ایولوشنری پروسس ہوتا ہے جس کے بعد وہ واقعی ایسانحہ رونما ہوتا ہے اسی لئے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام کے لیے بنیادوں کی خدائی کا کام قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کئی دلائل دیتے ہیں مثال کے طور پر زبان کا مسئلہ بنگالیوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دیا جائے تو اس کی بار پور مخالفت کی گئی حالانکہ مشکی پاکستان میں اردو جاننے والے صرف ایک فیصد تھے لیکن ہم نے نہیں مانا اگرچہ بعد میں جا کر بنگالی کو بھی قومی زبان کا سٹیٹس مل گیا اسی طرح جب آئین بننے جا رہا تھا اور اس آئین میں غیر معمولی تخیر ہوئی اور اس تخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ بنگالیوں کو کیا رپیزنٹیشن دی جائے بنیادی حصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ آئی اسے مسترد کیا گیا اس پر بنگالیوں نے ردعمل ظاہر کیا پھر انیس سو چون کے انتخابات دیکھ لیں جو کہ ایک ریفلیکشن تھی بنگالی مائنڈ شیٹ کی اور بنگالی موڈ کی انیس سو چون کے انتخابات میں یونیٹیڈ فرنڈ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور مسلم لینک جو کہ پاکستان کی خالق جماعت تھی وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ان الیکشن کے نتائج نے بھی ہماری پلٹیکل الیٹ کو سمجھنے پر مجبور نہ کیا کہ منگالیوں کا مائنڈ شیٹ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں انیس سو چھپن کا آئین بن گیا جیسا تیسا بھی تھا بن گیا لیکن دو سال کے بعد اس آئین کو بھی ختم کر دیا گیا اور ایوب خان نے جسس شہاب الدین کی قیادت میں ایک کانسٹوشن کمیشن تشکیل دیا جس نے اپنی ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کو بھی مصرد کر دیا گیا اور بعد میں جو انیس سو باسٹھ کا آئین بنا وہ اس ریپورٹ سے یکسر مختلف تھا انیس سو ستر کے انتخابات ہمارے سامنے ہیں ان انتخابات کے نتائج ہمارے سامنے ہیں ان انتخابات کے نتائج کو نام ماننا بھی ہمارے سامنے ہے جو کہ فوری وجہات بنی مشرقی پاکستان کی الید بھی کے اس واقعے پر بہت سے کرداروں نے اپنی کلم کو شائی کی ہے جو برائے راست اس واقعے کے ذمہ دار سمجھ جاتے ہیں یا یا خان مجیب الرحمان ظلفکار علی بوٹو پراو فرمان علی جنرل نیازی ان تمام کرداروں نے اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں اسی طرح بہت سے مورخین نے ان کا تعلق بنگلہ دیش سے بھی ہے ان کا تعلق پاکستان سے بھی ہے اور کچھ غیر ملکی مورخین اور مصنفین نے بھی اس واقعے پر کلم کشائی کی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ اہم کتابیں جو کہ مشکی پاکستان کی علیدگی کے واقعے کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں اور بطور ایک تاریخ کے طالب علم ہمارے لئے ایک اہم بیبلوگرافی ہے کہ اگر ہم نے مشکی پاکستان کی علیدگی کے اسباب کا جائزہ لینا ہے وہ کون سی اہم کتابیں ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی